اسلام علیکم ناظرین پروگرام ریل ورڈ میں میں ہوں علماء سہدن اکوی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے افغانستان کے اندر پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال سے متعلق اور پاکستان افغانستان تعلقات کے تناظر میں ناظرین دوہا کے اندر امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا ایک حتمی دور شروع ہوا چاہتا ہے جسے توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی بریک تھوھ ضرور ہوگا انہی امور سے وابستہ دیگر امور پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر منظور آپ فریدی صاحب کو آپ انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات اور بین الاقوامی تعلقات کے سربراہ ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے یہ فرمائیے گا کہ افغانستان سے متعلق جو ہے وہ جو صورتحال ابھی سامنے آ رہی ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی بریک تھوھ ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علماء صاحب پروگرام میں مدود کرنے کا بلکل امریکہ اور طالبان کے درمیان بعض چیز جو ہیں جاری ہیں یہ پچھلے سال دوہزار اٹھارہ کے جولائی سے اس کا آغاز ہوا تھا پھر خاص کر اس میں جو تیزی آگئی وہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے ہم نے دیکھا ہیں کہ وہ چیز اور زیادہ سولیڈی فائی ہوتی چلی گئے اور یہ مختلف ادوار جو ہیں ان مذاکرات کے وہ ان دونوں قوتوں کے درمیان جو ہیں وہ ہو گئے ابھی یہ ساتواں دور ہیں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جو کہ قطر کی دورالحکومت دوہا میں یہ مذاکرات ابھی ہو رہے ہیں اور ان میں بلا شعبہ کے بہت ساری پیچھید گیا ہیں ابھی تک جو ہیں ان پہ باقیدہ کوئی جس کو ہم نتیجہ کہا سکے وہ سامنے نہیں آیا ہے حالانکہ دونوں امریکہ کی طرف سے بھی اور افغان طالبان کی طرف سے بھی مختلف مواقع پہ اس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں کہ ہم جو ہیں قریب ہیں یا دونوں کے درمیان جو ہیں کافی حد تک انڈسٹینڈنگ کریئٹ ہو چکی یا جو ایک ڈرافٹ ایگریمنٹ ہے اس پہ جو ہیں یہ لوگ فائنل مرحلے تک پہنچ چکے ہیں لیکن جو اس کے جو ڈیٹیلز ہیں اور جو فائنل کنکلوزن ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے اچھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں قوتوں جو کہ امریکہ اور افغان طالبان ہیں ان کے درمیان چار اس طرح کی ایشوز ہیں جو کہ حل طلب ہیں ایک تو یہ کہ امریکہ کا اور جتنی بھی غیر ملکی افواج ہیں ان کا انخلاع افغانستان سے دوسری بات جو ہیں وہ طالبان کی طرف سے یہ گارنٹی دینے ہوگی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہیں وہ کسی بھی باہر ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تیسری بات جو ہیں وہ جنگ بندی کا ہے کہ جنگ بندی افغان طالبان جو ہیں وہ کرے جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی ہیں اور چھوٹی اہم بات جو ہیں وہ افغان طالبان کا افغان حکومت کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ جو ہیں جتنی بھی آگے کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا اور خاص کر افغانستان کا جو مستقبل ہے وہ اب اس دوروں کا دور کو اگر ہم حتمی کہیں ایک امید کی جا سکتی ہے کہ یہ حتمی ہوگی کیوں کہ پچھلے دنوں جو سیکیٹری آف سٹیٹ ہیں جس کو وزیر خارجہ کہہ سکتے ہیں مائک پامپیو انہوں نے قابل کے دورے میں یہ کہا تھا کہ یکم ستمبر 2019 تک جو ہیں ہمارے پاس نتیجہ آ جائے گا لیکن میرے خیال میں کہ یہی جو چار نکات ہیں ان پہ ابھی تک کوئی کنسنسز ڈیویلپ نہیں ہوا ہے ہم کہہ سکتے ہیں ایک امید کی جا سکتی ہے کہ یہ حتمی دور اس میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو آپ نے چار نکات اور چار مسائل آپ نے ذکر کیا اس میں امریکی انخلاع اور گورنمنٹ ایشورنس کہ وہ طالبان کی ایشورنس کے افغان سرزمین جو ہے وہ کسی غیر ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اس کی اوپر کنسنسز ہو چکا ہے اور ڈرافٹ ایگریمنٹس دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنی قیادت کو وہ شیئر کر چکے ہیں اور اب اس دور کے اندر وہ پیش کریں گے ایک سامنے رکھیں گے اور اس کے اوپر ڈسکیشن کریں گے باقی جو دو امور ہیں اس کے اوپر تو کنسنسز نہیں ہے نہ جنگ بندی اور نہ انٹر آفغان اس کے اوپر تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ امریکی انخلاع اور جو طالبان کی ایشورنس ہے اس کے اوپر ایگریمنٹ کو سائن ہو جائے میرے خیال میں بالکل اس کی امید کی جا سکتی ہیں یہ این ممکن ہے کیونکہ یہ دونوں پارٹیز کی طرف سے کئی دفعہ یہ بیانات سامنے آئے ہیں کہ امریکہ افغان طالبان کو انخلاع کا ٹائم فریم دے گا جو کہ افغان طالبان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے دوسری طرف افغان طالبان نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ ہاں افغان سرزمین جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوئی افغان طالبان جو ہیں وہ کسی بھی ٹیرر گروپ کو یا دشتگرد تنظیم کو جو ہیں یا گروپ کو یہاں پہ پناہ نہیں دی گی اس پہ تو بالکل کنسنسز ہو چکا ہے اور این ممکن ہے کہ اس پہ جو ہیں کوئی اگریمنٹ ہو جائیں باقاعدہ سب کے سامنے آ جائیں لیکن جو باقی دو حل طلب امور ہیں جنگ بندی وہ بڑا مشکل ہیں ابھی اس وقت میں اور سیکنڈ جو ہیں وہ افغان حکومت کے ساتھ نہیں انٹرا افغان یہاں پہ بھی دو ڈائمنشنز ہے ایک ہے افغان طالبان کا باقی افغان جو امائدین ہیں قبائلی جو لیڈرز ہیں یا جو ریلیجیس لیڈرز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ تو افغان طالبان تیار ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے روس میں ابھی تک تین جی ادوار ہو چکے ہیں تین اصار کانفرنسز ہو چکے ہیں اور ان میں جو ہیں خاص کر یہ لاسٹ والے میں اگر ہم دیکھے تو حامد کرزہ بھی شامل تھے اور جو ہیں حنیف اتمر بھی شامل تھے یا اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی ادھر شامل تھے افغان طالبان کی طرف سے اس طرح انڈیکیشن آئی تھی کہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ بیٹنے کے لیے تیار ہیں ہماری انڈسٹینڈنگ ہو چکی ہیں جو دوسرا انٹرا افغان کا جو ایک ایسپیکٹ ہیں وہ ہے افغان طالبان اور حکومت کے ساتھ جو کہ ابھی تک کیونکہ طالبان اس حکومت کو حکومت سمجھتی ہیں حلانکہ حل یہی ہیں کہ افغان طالبان نہ صرف دوسرے افغان گروپس کے ساتھ بلکہ افغان حکومت کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں تب کوئی نتیجہ خیز بات سامنے آ سکتی ہے درکس صاحب ہماری گفتگو کو سلسلہ جاری ہے لیکن ایک مقتصر سے وقفے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ہم افغانستان کی صورتحال سے متعلق بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منظور افریدی صاحب ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ جتنی دیر تک all inclusive جو ہے وہ solution نہیں ہوگا اتنی دیر تک پائیدار امن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اتنی دیر تک breakthrough نہیں ہو سکتا اس وقت تک آپ نے ذکر کیا کہ کٹ پتل پتلی حکومت سمجھتی ہیں طالبان افغان حکومت کو آپ کیسے آپ باقی سب دھڑوں کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں روس کے اندر آپ بیٹھے ہیں آپ قطر کے اندر بیٹھے ہیں پاکستان کے ساتھ روابط ہیں اور خطے کے ممالک کے ساتھ آپ کے روابط ہیں لیکن آپ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جی بلکل یہ جو ہیں جب افغان طالبان کی حکومت کو ختم کیا گیا دو ہزار ایک میں اس کے بعد سے ظاہر ہے انہوں نے انزر جنسی بھی شروع کی افغانستان میں اور ساتھ مطلب ان کو یہ لگا کہ ان کی جو افغان طالبان جو ان کی لیجیٹی میٹ گورنمنٹ تھی اس کو زبردستی ختم کیا گیا ہے اور ان کے اوپر جو ہیں پہلے حامد کرزیں اور اس کے بعد ابھی اشرف غنی جو ہیں ان کی حکومت لائی گئی ہیں تو ان کے خیال میں کہ یہ پپٹ گورنمنٹ ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے میرے خیال میں یہ چیز جو ہیں تین مراحل میں پائے تکمیل تک پہنچی گی اگر واقعی یہ لوگ مطلب اس چیز کو چاہے ایک جو ہیں پہلے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہم اس کا انتظار کریں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور اس نتیجے کا براہرات اثر جو ہیں پھر باقی دو عدوار پہ ہوگا دوسرا دور ہیں وہ افغان طالبان اور جو افغانستان کے دوسرے امائیدین ہیں جس کو ہم لوئے جرگہ بھی کسی نے کسی شکل میں کہہ سکتے ہیں یا لوئے جرگہ کے علاوہ کیوں کی یہی لوئے جرگہ کنوین کیا گیا تا شرف افغانی کی طرف سے رمضان میں اور انہوں نے سب سے بڑا مطالبہ جو کیا تھا وہ یہی جنگ بندی کا تھا جو کہ طالبان اس کو نہیں مانے تھے اور ابھی تین دن پہلے جو ایک بڑا دماغہ کا ہوا ہے قابل میں جس میں چالی سے زیادہ لوگ جو ہیں جس میں بچی بھی شامل تھے وہ شہید ہو گئے ہیں تو اٹ مینز کہ ابھی سی سپائر کی طرف یہ بات نہیں گئی ہے اچھا جو تیسری بات ہیں وہ پیر پاسیبل ہیں کہ افغان طالبان اس کے بعد افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں تو افغان حکومت کے ساتھ طالبان کی جو بات چیز ہیں اس کا انحصار بھی پہلے عدوار کے نتائج سے مطلب ہے وہ ہوگا کہ وہ نتائج جو ہیں اس پہ تیسرے دور پہ اثر انداز ہوگے لیکن ابھی فیل حال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کلیر کٹ جو ایک سیناریو ہیں جو ہمارے سامنے ہو سکتے ہیں وہ ابھی تک نہیں آیا ہے کیونکہ ابھی تک طالبان جو ہیں اس بات پہ بزید ہیں کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں بات چیت نہیں کرنی آپ نے جنگ بندی کا ذکر کیا جب بھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی بھی دور ہوتا ہے ہم جو کہ اس کو مسلسل فالو کر رہے ہیں ایک دو دن پہلے بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ ضرور ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جنگ بندی ابھی ممکن نہیں ہے ابھی وہ سٹیج نہیں آئی نیبریج کے طور پر استعمال ہو رہا ہے عام افغان کی جان کب چھوٹے گی خون نے نہاک یہ کب بند ہوگا دیکھئے یہ بہت ایک اہم سوال ہے کیونکہ جو افغان عوام ہے وہ خاص کر پچھلے چالیس سال سے جو ہیں وہ اسی خون ریزی کا شکار ہیں اور یہاں پہ جو مختلف ویوز آف وائلنس ہم نے دیکھے ہیں تو بلا شبہ کی یہ بہت انفرچونیٹ ہے اچھا اس میں جو ایک حل ہیں وہ یہی ہیں جو امریکہ ہیں سوپر پاور کی حصیت سے یا افغانستان میں جو سب سے بڑی قوت ہم جس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس حوالے سے اس کا کردار جو ہیں انتہائی ضروری ہیں اس کے بعد جو افغانستان کی پڑوسی ممالک ہیں ان کا کردار اور سب سے اہم بات وہ یہی ہیں کہ افغان اونڈ اور افغان لیڈ نیگوشیشنز ہونی چاہیے کیونکہ پہلی بھی افغانستان میں جو امرجنسی کی صورتحال ہوتی تھی یا کوئی بھی ایک بہت بڑا کومی ایشو سامنے آتا تھا اس کو حل کرنے کیلئے لوئے جرگہ بلایا جاتا تھا اب بھی لوئے جرگہ رمزان میں بلایا گیا تھا تو یہی لوئے جرگہ سے جس میں افغان عوام کی اور افغان معاشری کی ہر طبقی کی نمائندگی بہتی ہیں اور ان کے ایک اتفاق کے رائے سے ایک فیصلہ کیا جاتا ہے جو کہ افغان عوام کیلئے قابلی قبول ہوتا ہے اور اس کا جو ہیں ڈیریک لنکے جو ہوتا ہے افغان حکومت کے ساتھ تو اس لیے میں افغان لیٹ اور افغان اونٹ جو سلوشن ہیں اس کی بات کرتا ہوں لیکن اس کی لیے جو مخلصان کوشش ہیں وہ جو ہیں جاری رہنی چاہیے تب یہ پاسیبل ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن ایک مقتصر سے وقفے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ہم افغانستان کی صورتحال سے متعلق بات کر رہے ہیں اس سیشن میں ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات سے متعلق ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منظور افریدی صاحب ڈاکٹر صاحب پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ اتار جڑھاؤ کا شکار رہے ہیں یہ گزشتہ دو تین سالوں کے اندر بہت شدت آئی اس کے اندر دونوں طرف سے الزامات جو ہیں وہ آتے رہے لیکن یہ دو تین مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی جو ریاستی سطح کے اوپر جو روابط ہیں اس میں بہتری آئی ہے افغان صدر کا جو دورہ ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے اس طرح افغان انٹرا ڈائلوگ بھی ایک یہاں پہ ہوا لاہور پروسس بھرون کے اندر اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہائی لیول افیشلز جو ہیں یہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا ہے اور ملاقاتیں کی ہیں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ لیکن عوام کا جو جذبات ہیں اگر میچ کے اندر ہم دیکھیں تو وہ بہت شدت پسندانہ جو ہے وہ ہمیں روئیے وہاں پہ نظر آئے اس کے اسباب کیا ہیں اور کس طرح ہم جو ہیں وہ اپنے ایک بہتر تعلقات کر سکتے ہیں بیل شعبہ آپ نے ایک اہم نقطے پہ بات کی ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان اب روابط جو ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ کرے کہ ان دونوں ممالک میں نہ صرف امن آئے بلکہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ باقاعدہ برادرانہ جس کو ہم صحیح معنوں میں کہہ سکے اور دوستانہ جو ہیں وہ ہو جائیں بلکل ڈاکٹر اشرف غنی افغان صدر کا دورہ پاکستان جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کا ہم اس کو قرار دے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے خاص کر جو باتی کی ہیں وہی جو الزمات والی ہیں پاکستان کی طرف سے جو لگائے جاتی افغانستان کی طرف سے اس سے ہٹ کے جو ریجنل اٹنگریشن ہیں خاص کر جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرف تجارت ہیں اس کو کس طرح جو ہیں آگے لے کے جائیں اور جو اس گلوبلائزیشن کے دور میں ہم کس طرح ان پورے ریجنز کو جو ہیں وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں جس کا پاکستان کا ڈیریکٹ جو ایکسز ہیں وہ بہرہ ہند کے ساتھ ہیں اور اشرف غنی نے کہا میں وہاں پہ موجود تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان ایک پل کے طور پہ یہ کردار ادا کر سکتا ہے اچھا اب اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں جو یہ دو طرف تعلقات ایشوز تو ان دونوں مالک کے درمیان کافی زیادہ ہیں اور وہ پیچھلے ساترہ اٹھارہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جو الزمات کی جنگ ہے اب ان سے جو ہیں ہم نے آگے نکلنا ہو گئی یعنی وہ کیا ہے کہ ہم کس طرح یہی تجارات کو آگے لے کے جا سکتے ہیں ہم کس طرح انٹیلیجنس شیرنگ کر سکتے ہیں اور خاص کر جو بارڈرز ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سات آٹھ جگہوں پہ جن کے انٹری پائنٹس ہیں خاص کر جن میں سب سے بڑے تورخم بارڈر اور ادھر چمن بارڈر ہیں یہاں پہ ہم کس طرح وہ ایپٹا جو ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس پہ دستہت ہوئے تھے دو ہزار دس میں اس کو ہم کس طرح قابل عمل بنا سکتے ہیں اور اس پہ شدید عمل کرنے کی ضرورت ہیں اور یہی تجارت جو ہیں اور جو بارڈر ہیں کہ اس کو کیوں کہ بارڈر کی جو منیجمنٹ ہے نہ صرف پاکستان کی ذمہ داری ہیں بلکہ ساتھ افغانستان کی بھی ہیں کہ اس سے ہم جو ہیں تجارت کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور سب سے اہم بات ہو یہ ہے کہ حکومتوں ریاستی سطح پہ جو روابط ہیں بے شک یہ رہنے چاہیے بڑھنے چاہیے لیکن عوام کی سطح پہ کہ عوام کو جو ہیں ایک دوسری قریب لائیں اور جو ازباب ہیں جو بدقسمتی سے جو کچھ میج بھی بھی ہم نے دیکھا یہ مختلف قوتیں جو ہیں ان کو استعمال کر سکتی ہیں اور جو ہیں وہ کر بھی رہی ہیں بل شعبہ کے یہی جذبات جو ہیں اللہ نہ کریے آگے بھی یہ لوگ کیری کر سکتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہی ہیں کہ عوام کے درمیان جو ہیں روابط کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں ثقافتی سطح پہ عوامی سطح پہ مذہبی سطح پہ جو ہماری بہت ساری آپس میں مشترک چیز ہیں مشترکات ہیں بلکل بہت شکریہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے ناظرین افغانستان کے اندر صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور یقیناً افغانستان افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اگر کسی حتمی نحج کو پہنچتے ہیں اور کوئی بریٹ تھرو ہوتا ہے تو یقیناً یہ نہ صرف افغانستان کے لیے ایک بہت مصبت پیغام ہوگا بلکہ پورے خطے کے لیے پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہوگی پاکستان اور افغانستان کے ریاستی سطح پر تعلقات میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے اور بلکل جیسے ڈاکٹر منظور افریزی صاحب نے ذکر کیا کہ عوامی سطح کی اوپر بھی روابط کو بڑھنے چاہیے دریل ورڈ سے ابھی تک اتنا ہی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ اللہ نکے بان موسیقی